بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس دیا سٹوڈنٹس آج آپ کے لیے فیزیکس کلاس ٹین یونٹ نمبر فولٹین ہے گرنٹ الیکٹیسٹی اس کے نام نمیریکلز آپ کے لیے لے کر آیا ہوں تو یہ نمیریکلز کا پہلا لیکچر ہے سٹوڈنٹس آپ نے ان نمیریکلز کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے ڈیٹا اچھے طریقے سے بنانا ہے فارمولا لگاتے ہوئے ان کو بہترین اور اچھے طریقے سے دیکھتے ہوئے حال کرنا ہے اگر آپ یہ نمیریکلز کر جاتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ جو کویسٹن کے اندر نمیریکل آتا ہے وہ آپ نے نمبر اپنے پک کے کر لیے تو سٹوڈنٹس لیکچر کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلیک کر دیں تاکہ اہم لیکچرز کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے اس کے علاوہ ڈیا سٹوڈنٹس میری ویڈیوز کو میری لیکچرز کو لائک کیا کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ ان لیکچرز سے زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس فائدہ اٹھا سکیں تو بڑھتے ہیں لیکچرز کی طرف اس یونٹ کا پہلا نمیریکل فورٹین پوائنٹ ون عبارت سٹیٹمنٹ ایک وائر میں سے ایک منٹ میں تھیری میلی ایمپیر کرنٹ بہتا ہے وائر میں کتنا چارج گزر رہا ہے تو کرنٹ آئی ہمارے پاس ہے تین میلی ایمپیر اس کو سمپل کریں تو تین ضرب داس کی پاور مائنس تین ایمپیر ہو گیا ٹائم ایک منٹ ہے ایک منٹ میں ساٹھ سیکنڈ ہوتے ہیں ایک کو ساٹھ سے ملٹیپلائی کیا تو ٹائم ٹی آ گیا ساٹھ سیکنڈ سٹوڈنٹس ہم نے چارج کی مقدار کیوں معلوم کرنی ہے تو جو ایکویشن استعمال کریں گے آئی برابر کیوں بٹے ٹی کیوں برابر ہے آئی ضرب ٹی کیوں برابر ہے آئی کی قیمت تین ضرب داس کی پاور مائنس تین اور ٹی کی قیمت ضرب ساٹھ لیکھ دیں تین کو ساٹھ سے ملٹیپلائی کریں تو ایک سو اسی ون ہنڈڈ ایٹی ملٹیپلائیڈ بائی ٹین کی پاور مائنس تھیری آ جاتا ہے اس طرح چارج کی مقدار ہمارے پاس آ گئی ہے ایک سو اسی ضرب داس کی پاور مائنس تین کو لنب اب بڑھتے ہیں جی فورٹین پوائنٹ ٹو کی طرف اور اس کی سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں فورٹین پوائنٹ ٹو چودہ شارعہ دو اگر آپ کے جسم کی ریزیسٹنس ایک لاکھ اہم ہو اور آپ بارہ وولٹ کی بیٹری کے ٹرمینل کو ماس کریں تو آپ کے جسم سے کتنا کرنٹ گزرے گا اگر آپ کی جلد گیلی ہو جس کی وجہ سے صرف ایک ہزار اہم کی ریزیسٹنس ہے تو اس بیٹری کی وجہ سے آپ کے جسم سے کتنا کرنٹ گزرے گا آر ون ہے جی ایک لاکھ اہم وی ہے بارہ وولٹ اور آر ٹو ہے ایک ہزار اہم ہم نے آئی ون اور آئی ٹو معلوم کرنا ہے تو جو ہماری ایکویشن استعمال ہوگی وہ یہاں ریزیسٹنس والی وی برابر آئی آر اور یہاں ہم لکھیں گے وی برابر ہے آئی ون آر ون اور پھر آئی ون برابر آ جاتا ہے وی بٹے آر ون تو آئی ون ایکویل ہے وی کتنا ہے ٹویلو ہے اور آئی ون ہے ٹین کی پاور فائیو ٹین کی پاور فائیو اوپر چلا جائے گا تو آئی ون ایکویل ہو جائے گا بارہ ضرب داس کی پاور مائنس پانچ ایمپیئر اس کو سائنٹیفک انوٹیشن میں چینج کریں تو ون اور ٹو کے درمیان پوائنٹ آ جائے گا اور ون پوائنٹ ٹو ضرب داس کی پاور ایک ضرب داس کی پاور مائنس پانچ اس کو حل کریں تو آئی ون ہمارے پاس آ گیا ہے ون پوائنٹ ٹو ملٹیپلائیڈ بائی ٹین کی پاور مائنس پور ایمپیئر تو پہلی ریزیسٹنس جو کہ ایک لاکھ ہم تھی تو جسم میں سے کتنا کرنٹ گزر رہا ہے ون پوائنٹ ٹو ضرب داس کی پاور مائنس پور ایمپیئر اب بڑھتے ہیں جی آئی ٹو معلوم کرتے ہیں تو آئی ٹو برابر ہو جائے گا وی بٹے آر ٹو وی اور آر ٹو کی قیمت درج کریں تو آئی ٹو برابر ہے بارہ بٹے ایک ہزار تو آئی ٹو برابر ہو گیا بارہ اسی طرح جو ایک ہزار ہے یہ داس کی پاور تین ہو جاتا ہے تو داس کی پاور تین کو اوپر لے جائیں تو آئی ٹو برابر ہو گیا ٹویلو ملٹی پلائیڈ بائی ٹین کی پاور مائنس ٹھری ٹویلو کو سائنٹی فیک نوٹیشن میں لے کے جائیں تو ون پوائنٹ ٹو ملٹی پلائیڈ بائی ٹین کی پاور ون ملٹی پلائیڈ بائی ٹین کی پاور مائنس ٹھری ایمپیئر ان کو سمپل کریں تو یہ ہو جاتا ہے پاورز کو حل کریں 2 ایمپیر اور یہ وہ کرنٹ ہے جو جسم میں سے اس وقت گزر رہا ہے جب ریزیسٹینس ایک ہزار اہم ہو جاتی ہے تو سٹوڈینٹس چلیں 14.3 کی طرف چودہ شاریہ تین یوں ہے جی ایک کنڈکٹر کی ریزیسٹینس داس میگا اہم ہے اگر اس کے اطراف میں سو وولٹ کا پوٹینچل ڈیفرنس فراہم کیا جائے تو اس میں سے گزرنے والا کرنٹ ملی ایمپیر میں معلوم کریں جائے تو سٹوڈینٹس ریزیسٹینس کتنی ہے داس میگا اہم اس کو سمپل کریں گے تو داس ضرب داس کی پاور چھ اہم ہو جائے گا پوٹینچل ڈیفرنس کتنا ہے وی ہے سو وولٹ تو ہم ہم نے اس کنڈکٹر میں سے گزرنے والا کرنٹ آئی معلوم کرنا ہے اور معلوم کرنے کے بعد ہم نے اس کو ملی ایمپیر میں بھی تبدیل کرنا ہے تو یہاں جو ایکویشن استعمال ہوتی ہے وہ پھر ہے اہمزلا والی وی ایکول ہے آئی آر کے چونکہ آئی ہم نے معلوم کرنا ہے آئی اپنی جگہ پہ رہ گیا آر دوسری طرف جا کے وی کو ڈیوائیڈ کر گیا اس طرح آئی برابر ہے وی بٹے آر آئی اسی طرح ہی وی کی جگہ سو وولٹ لکھ دیا اور ریزیسٹنس ہے ٹین ملٹیپلائیڈ بائی ٹین کی پاور سکس تو سو اور ٹین کو کینسل کریں تو اوپر ٹین رہ جاتا ہے تو پھر اوپر ٹین کی پاور ون اور نیچے سے یہ جو پاور سکھ پر جا کے مائنس ہو جائے گی اس طرح ٹین کی پاور ون مائنس سیکس ہو گیا اس کو حال کریں تو یہ ٹین کی پاور مائنس فائیو ایمپئر آ گیا اس کو ہم مزید سیمپل کرتے ہیں ٹین کی پاور مائنس ٹو لکھ دیتے ہیں ضرب ٹین کی پاور مائنس ٹھری ایمپئر ٹین کی پاور مائنس ٹو اسی طرح اور یہ جو ٹین کی پاور مائنس ٹھری ہے نا یہ ملی ہے اس کی جگہ ہم نے لکھ دیا ملی ایمپیئر تو یہ جو 10 کی پاور مائنس 2 ہے اس کو سیمپل کریں گے سائنٹیفک نوٹیشن میں لے کے آئیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا جی 0.01 ملی ایمپیئر 10 کی پاور مائنس 2 کیا بن جائے گا 0.01 ملی ایمپیئر اور یہی ہمارا درست اور کریکٹ آنسر ہے آگے ہے جی 14.4 14.4 سٹیٹمنٹ کچھ یوں ہے ایک کنڈکٹر کے اطراف پوٹینشل ڈیفرینس داس وولٹ ہے اگر اس کنڈکٹر میں سے ایک شاریہ پانچ ایمپیئر کرنٹ بے رہا ہو تو اس کرنٹ سے دو منٹ میں کتنی انرجی حاصل ہوگی سٹوڈنٹس ڈیٹا بناتے ہیں وی پوٹینشل ہے داس وولٹ کرنٹ ہے جی آئی 1.5 ایمپیئر ایمپی کی جگہ ہم اے بھی لکھ سکتے ہیں یعنی 1.5 ای ٹائم ٹی ہمارا ہے دو منٹ دو اسی طرح منٹ کی جگہ ساٹھ سیکنڈ تو دو ضرب ساٹھ یہ 120 سیکنڈ آ جاتا ہے تو انرجی کتنی حاصل ہوگی وہ ہم نے ڈبلیو سے لکھ دیا اور پھر فارمولا جو ہم استعمال کریں گے نا وہ ہے ڈبلیو برابر آئی سکیر آر ٹی اب جو آئی سکیر آر ہے آئی یہ لیدہ کر لیتے ہیں ایک دفعہ اور بریکٹ میں آئی آر لکھ دیا انٹو ٹی لکھ دیا آئی آر یا وی زی ایکول ٹو آئی آر تو آئی آر کی جگہ وی ڈال دیا اس طرح ڈبلیو برابر ہو گیا آئی انٹو وی انٹو ٹی تو یہ بن جاتی ہے ایکویشن ڈبلیو برابر رنٹ آئی ہمارے پاس ہے وان پوائنٹ فائی وہ لکھ دیا ضرب یعنی ملٹیپلائیڈ بائی ٹی ٹائم ہمارا تھا دو منٹ اور یہ وان ہنڈرٹ ٹوائنٹی سیکنڈ ایک سو بی سیکنڈ آگیا تھا وہ لکھ دیا ضرب پوٹینشل یعنی وی کتنا ہے داس وولٹ ہے وہ لکھ دیا اب ہم ان سب کو ملٹیپلائی کریں تو جو انرجی ہے اس کی مقدار ہمارے پاس آجاتی ہے ایک ہزار آٹھ سو جول یعنی و کتنا آگیا ٹارہ سو جول آگیا اور یہی اس کویسچن کا یعنی فورٹین پوائنٹ فور کا کریکٹ اور دروست آنسر ہے سٹوڈنٹس امید ہے آپ ان نمیریکل کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے اگلا نمیریکل ہے فورٹین پوائنٹ فائیف سٹیٹمنٹ ابارت کچھ یوں ہے دو کلوہم اور آٹھ کلوہم کی دو ریزیسٹرز سیریز طریقہ سے جوڑی گئی ہیں اگر اس جوڑ کے اطراف میں داس وولٹ کی بیٹری لگائی جائے تو من درجہ زیل مقداروں کی قیمت معلوم کیجئے اے ہے سیریز جوڑ کی مساوی ریزیسٹنس اس کو ری یا ری کیوں کہتے ہیں یہ معلوم کرنی ہے کل ریزیسٹنس بھی کہتے ہیں بھی ہے ہر ریزیسٹنس میں اسے بہنے والا اور جب ریزیسٹرز ان سیریز جوڑے گئے ہو تو پھر کرنٹ آئی ہر ریزیسٹنس میں سے گزرنے والا کرنٹ آئی برابر ہوتا ہے تیسرا ہے ہر ریزیسٹنس کے اطراف پوٹینچل ڈیفرنس جب ریزیسٹنسز کو سیریز طریقہ سے جوڑا گیا ہو تو ہر ریزیسٹنس کے پوائنٹس کا جو پوٹینچل ہے وہ مختلف ہوتا ہے اس لئے دو ریزیسٹنسز ہیں تو وی ون اور وی ٹو معلوم کریں گے تو پہلے ڈیٹا بناتے ہیں آر ون جو ریزیسٹنس ہے دو کلو اہم ہے اس کو ہم لکھیں گے دو ملٹی پلائیڈ بائی ٹین کی پاور تین اہم آر ٹو آٹھ کلو اہم ہے یہ لکھیں گے آٹھ ضرب داس کی پاور تین اہم اور جو بیٹری ہے اس کا پوٹینچل ہے جی داس بی میں آئی معلوم کرنا ہے یعنی کرنٹ اور سی میں دو ریزیسٹنسز ہے تو دونوں کا پوٹینچل پہلی کا پوٹینچل ڈیفرنس وی ون ہوگا اور دوسری کا وی ٹو یہ چیزیں ہم نے معلوم کرنی ہے جی تو سٹوڈنٹس جو چیزیں ہم نے معلوم کرنی ہے ان کو ڈیٹے میں لکھ دیا آری فائنڈ کرنا ہے وی ون پہلی ریزیسٹنس کا پوٹینچل ڈیفرنس وی ٹو دوسری ریزیسٹنس کا پوٹینچل ڈیفرنس اور آئی جو ہے کرنٹ جو ہے یہ ہر ایک ریزیسٹنس کا برابر ہوتا ہے جب ریزیسٹنسز کو سیریز طریقہ سے جوڑا گیا ہو تو آئی معلوم کرنا ہے تو چلتے ہیں جی سٹیپ وائز باری باری یہ تمام چیزیں معلوم کرتے ہیں جب ریزیسٹنسز کو سیریز طریقہ سے جوڑا جاتا ہے تو کوئل ریزیسٹنس کی ایکویشن کچھ یوں ہے ری ایکوال ہے ری پلاس ر تو ری ایکوال ہے ری دو کلو دونوں کو ایڈ کریں جمع کریں تو یہ بن جاتا ہے داس کلو اہم تو یہ ایکویل اینٹ ریزیسٹنس کوئل ریزیسٹنس آگی ہے اس کو مزید سیمپل کر کے ہم لکھ سکتے ہیں داس ضرب داس کی پاور تین اہم بھی اس کو لکھا سکتا ہے تو چونکہ ریزیسٹنس جو ہیں سیریز طریقہ سے جڑی ہوئی ہے تو ریزیسٹنس کے سیریز جوڑ میں کرنٹ ایک جیسا رہتا ہے اس لئے ہم کہیں آئی برابر آئی ون برابر آئی ٹو کے تو فارمولا وی برابر آئی آر اور یہاں سے آئی برابر ہے وی بٹے آر ای وی داس ہے اور آری جو گول ریزیسٹنس ہے وہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں داس ضرب داس کی پاور تین ہم ہم نے لکھ دیا داس سے داس کینسل ہو گیا بٹے میں رہ جاتا ہے جی ایک بٹے داس کی پاور تین وں ہم اس داس کی پاور تین کو اوپر لے گئے تو یہ بن گیا ایک ضرب داس کی پاور مائنس تین ایمپیئر اب داس کی پاور مائنس تین ایمپیئر یہ اب آگے بڑھتے ہیں اور پھر دونوں ریز اس تین کا پوٹینشل ڈیفرینس معلوم کرتے ہیں وی ون ایکوال ہے آئی آر ون اور ویلیوز پوٹ کرتے ہیں آئی ہے جی ون ملٹیپلائیڈ بائی ٹین کی پاور مائنس تیری آگے ضرب آر ون ہے دو ضرب داس کی پاور تین ہے تو یہ داس کی پاور مائنس تین اور داس کی پاور جو تین ہے یہ آپس میں کینسل ہو گیا ایک جو ہے جب دو سے ملٹیپلائی ہوگا تو ون دا اس طرح وی ون دو وولٹ یعنی پہلی ریزسٹنس کا جو پوٹینشل ڈیفرینس ہے وہ دو وولٹ آگیا ہے اسی طرح فارمولا اوپر والا تبدیلی کے ساتھ وی ٹو برابر ہے آئی آر ٹو تو آئی ہمارے پاس کیا ہے ایک ضرب داس کی پاور مائنس تین ضرب آر ٹو کیا ہے آٹھ ضرب داس کی پاور تین ہے یہ جو داس کی پاور مائنس تین اور داس کی پاور تین ہے یہ کینسل ہو گیا ایک رہ گیا ایک آٹھ سے جب ملٹیپلائی ہوا تو ون ملٹیپلائی بائی ایٹ ون ایٹ دا ایٹ آ گیا تو اس طرح وی ٹو ہمارے پاس آٹھ وولٹ آ گیا ہے یہ دوسری ریزیسٹنس کا پوٹینشل ڈیفرینس ہے تو اس طرح ہمارا یہ جو نمیریکل نمبر 14.5 ہے سٹوڈیٹس یہ بھی کمپلیٹ ہوا اب بڑھتے ہیں آج کے لیکچر کے آخری نمیریکل یعنی 14.6 کی طرف چودہ شاریہ چھ ہے سٹریٹمنٹ عبارت ہے چھ کلوہم اور بارہ کلوہم کی دو ریزیسٹرز پیرلیل طریقہ سے جوڑی گئی ہیں اگر اس جوڑ کے اطراف چھ وولٹ کی بیٹری لگائے جائے تو من درجہ زیل مقداروں کی قیمت معلوم کیجئے اے پارٹ ہے پیرلیل جوڑ کی مساوی ریزیسٹنس اس کو آری کہیں گے یہ معلوم کرنا ہے بھی ہے ہر ریزیسٹنس میں سے گزرنے والا کرنٹ تو جب ریزیسٹنس پیرلیل طریقے سے جوڑی جاتی ہیں تو ہر ریزیسٹنس میں سے جو کرنٹ گزرتا ہے اس کی مقدار مختلف ہوتی ہے اس لئے اس کو آئی وان اور آئی ٹو کہیں گے سی ہے ہر ریزیسٹنس کے اطراف کا پوٹینشل ڈیفرنس جب ریزیسٹنس کو پیرلیل طریقے سے جوڑا جاتا ہے تو ہر ریزیسٹنس کے اطراف کا پوٹینشل سیم ہوتا ایک جیسا ہوتا ہے تو ڈیٹا دیکھ لیں آر وان ہے چھے کلو اہم اس کو ہم نے لکھ دیا چھے ضرب داس کی پاور تین اہم آر ٹو ہے بارہ کلو اہم اس کو ہم نے لکھ دیا بارہ ضرب داس کی پاور تین اہم اور بیٹری کا پوٹینشل ہے جی چھے وولٹ تو سب سے پہلے جو چیزیں ہم نے معلوم کرنی ہیں ان کو لکھتے ہیں اور اس کے بعد مختلف ایکویشنز مساواتیں جو ریزیسٹینسز کے پیرلل جوڑ سے جڑی ہوئی ہیں وہ لگا کر ان کو حال کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس اس نمیریکل کے اندر جو نامعلوم مقداریں ہیں آری ایکویلینٹ ریزیسٹینس ہے آئی وان پہلی ریزیسٹینس میں سے گزرنے والا کرنٹ آئی ٹو دو تری ریزیسٹینس میں سے کرنے والا کرنٹ وی وان اور وی ٹو معلوم کرنا یہ تو وی ہی معلوم کریں گے کیونکہ جب ریزیسٹینسز کو پیرلل تریقہ سے جوڑا جاتا ہے تو دونوں ریزیسٹینسز کا جتنی بھی ریزیسٹینسز ان کا پوٹینشل سیم رہتا ہے تو پوٹینشل ڈیفرینس سیم ہو گئے اس لیے ہم نے یہ ایک دفعہ ہی معلوم کرنا ہے تو سب سے پہلے ٹوٹل ریزیسٹینس معلوم کرتے ہیں اس کا فارمولہ ہے ایک بٹے آری برابر ایک بٹے آر وان جمع ایک بٹے آر ٹو ایک بٹے آری اسی طرح رہ جائے گا ایکول ہے وان اوور سکس پلاس وان اوور ٹویل تو اوور میں بٹے میں چھے اور بارہ ہیں ان کا زوا زافیہ کل ال سی ایم بارہ آ گیا چھے دو بارہ اور ٹو وان دہ ٹو ٹو اوپر آ گیا پلاس بارہ کو بارہ پہ ڈیوائیڈ کریں وان تو وان وان سے ملٹیپلائی ہوا تو وان نہیں آ گیا جی بٹے کے اوپر ٹو پلاس وان اور نیچے ٹویل ہے دو اور ایک کو جمع کریں تو تین بٹے بارہ آ گیا ان کو کینسل کریں تو تین ایکم تین تین چار بارہ ایکول ہو گیا وان اوور فور تو اس طرح آر ای ہو گیا جی فور کلو اوہم اب اس کو اوہم میں چینج کریں تو یہ چار ضرب داس کی پاور تین اوہم آ جاتا ہے اب آر ای کو استعمال کریں گے اور پھر کرنٹ معلوم کریں گے اور اس کے بعد کرنٹ دو دفعہ معلوم کرنا ہے آئی وان اور آئی ٹو وہ معلوم کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر پوٹینشل ڈیفرینس معلوم کرتے ہیں یہاں جی اوہمز لا کے مطابق وی برابر آئی آر وی وان برابر آئی وان آر وان یہاں سے آئی وان علیدہ کریں تو آئی وان ایکول ہو گیا وی وان بٹے آر وان ہمارے پاس ہے چھے وولٹ اور آر وان ہے چھے ضرب داس کی پاور تین چھے سے چھے کینسل ایک اور یہ جو داس کی پاور تین بٹے میں اوپر جا کے مائنس تو ایک ضرب داس کی پاور مائنس تین اتنے ایمپیئر آ گیا اس کو ملی ایمپیئر میں چینج کریں تو آئی وان برابر ہو جاتا ہے وان ملی ایمپیئر اسی طرح آئی ٹو برابر ہوگا وی ٹو بٹے آر ٹو تو آئی ٹو برابر ہے چھ بٹے کیونکہ وی وان اور وی ٹو تو چھ بٹے بارہ ضرب داس کی پاور تین چھ اور بارہ کو کینسل کریں نیچے ٹو آ گیا تو آئی ٹو برابر ایک بٹے دو ضرب داس کی پاور تین جو بٹے کے اوپر ایک ہے نا اس کو دو پہ ڈیوائیڈ پاور مائنس تین ایمپیئر اور یہ داس کی پاور مائنس تین ہے ایمپیئر یہ ملی ایمپیئر ایک ملی ایمپیئر تو اس طرح آئی ٹو آ گیا ہمارے پاس زیرو پوائنٹ فائیو ملی ایمپیئر اب سٹوڈنٹس پوٹینشل معلوم کرنا ہے پوٹینشل ایک جیسا رہتا ہے وی برابر وی وان برابر وی ٹو برابر چھ وولٹ یہ چھ وولٹ کیوں لکھ دیا کیونکہ جب ریزیسٹینسز پیرلیل طریقے سے جڑی ہوتی ہیں تو جو پوٹینشل بیٹری کا ہوتا ہے وہی پوٹینشل ہر ایک ریزیسٹینس کا ہوتا ہے اس لیے پہلی ریزیسٹینس کا پوٹینشل ڈیفرینس بھی چھ وولٹ ہے سٹوڈینٹس باقی جو امریکہ رہے گئے وہ اگلے لیکچر کے اندر مکمل کیے جائیں گے مجھے محمد عباس کو دیجئے اجازت اللہ حافظ